مغلغل کالین کے دور میں اب ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے یا پھر یہ مان لیا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار موجودہ وقت میں چوترفہ وپخشی حملوں سے گھری ہوئی ہے چاہے اس میں آردھک مندی ہو بیروزگاری کا مددہ ہو یا پھر دوسرے کئی سارے ایسے مسئلے ہیں جس کو لے کر کے وپخشی پارٹیاں بی جے پی سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا بی جے پی اس پر راجنیتی کر رہی ہے یا پھر بی جے پی مددے سے بھٹکانی کے لیے ان تمام چیزوں سے پرے ہٹ کر کے ان مددوں کو سابنے لاکر کے بھانا اتمک مددوں سے جنتہ کے ساتھ میں اپنی کنیکٹیویٹی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر سبرمنیم سوامی بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد جنہوں نے ایک بیان دیا جنہوں نے ایک چٹھی لکھی کہ جب پنی جواہلال نہروں نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ راشت کے حط میں کسی بھی زمین کا عدیگرڑ کرنے کے لیے سرکار قانون بنا کر کے اس زمین کو عدیگرڑ کر سکتی ہے تو پھر موجودہ وقت میں ایدھا کے بعد میں متھرہ اور کاشی کے لیے ایک پہل کیوں نہ ہو جائے آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مماری سوار جو چکے ہیں چرچہ کے شروعات کرم اگر اس سے پہلے آئے نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ ہوا کیا کچھ ہے وہ بیان کیا ہے ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کا موجودہ وقت میں راجنیتی کیا ہو رہی ہے کیا یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے یا پھر واقعی ایک ایسا ایشو ہے جس کو لے کر کے اب جن بھاونہ ہے کہ اس پر اب کام ہونا چاہیے ریپورٹ چالیس دنوں کے سنوائی کے بعد آیتحہ میں راممندر کا راستہ ساف ہو گیا راممندر نرمان کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اسی بیچ بی جے پی سے راج سبہ سادس سبرمنیم سوامی نے مدھرہ میں کرشن جن بھومی اور کاشی میں رشونات کی زمین پر ادھیگرن کی ماغ اٹھائی ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے موڈی سرکار کو خط لکھا اس خط میں انہوں نے 1991 میں تدکالین نرجمہ راو سرکار میں لائے گئے پلیسز آف والشپ ایکٹ میں بدلاؤں کی ماغ کی تو ساتھی پریاغ راج کے پروگرام میں انہوں نے کاشی ماغ کا نام اٹھایا پہلے قانون میں بدلاؤں اور پھر کاشی ماغ کو لے کر کے ان کے بیان نصاف سنگ کے دیا کے ادھیا کے بعد کاشی اور ماغ کو لے کر بھی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں مگر ان سب کے بیش ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کے اس بیان کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کا نیجی ویچار ہے پارٹی کا نہ کوئی ایسا لینا دینا نہ پارٹی ابھی اس پہ کوئی ویچار کیا ہے اور ہم کانون سے چلتے ہیں رام مندر کا نرمان بھی اردیا میں ہونا تو سروچ نیالے کے نیرنے کے بعد میں آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسا کوئی سوچنا کوئی ویچار اس طرح کا نیجی ویچار ہے سیکڑوں سال پرانا آیودھا ویواد ابھی تو سلچا ہی تھا مگر اس پیچ مسلم سنگٹھن جمعیت علماء ہند نے اس میں ریوی پیٹیشن دائر کر دی لیکن ان سب سے پہلے ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے کاشی اور مطرہ کا شغوفہ چھوڑ دیا حالانکہ سپریم کورٹ نے آیودھا کے فیصلے میں بھی کاشی اور مطرہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ انیس تکیانوے کے قانون کے تحت کاشی اور مطرہ میں مندر پہلے جیسے ہی رہیں گے پھر سبرمنیم سوامی کے خط اور اس خط سے پیجی پی کا کرنے کاٹنا یہ صاف کر رہا ہے کہ اردھا کے بعد کاشی اور مطرہ سیاست کے نئے بہانے بن سکتے ہیں بیولر رپورٹ آر نائنٹی وی تو نائنٹین نائنٹی ون کے اس ایکٹ کا کیا جس کا حوالہ سپریم کورٹ نے اردھا معاملے پر رام مندر کے حق میں فاصلہ دیتے ہوئے بھی جس کا ذکر کیا مگر کیا ان تمام چیزوں کی پیش میں ایک شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے یا واقعی اس کی پیچھے سنجیدگی ہے اس کی تحت تک بھی ہم جائیں گے لیکن آئیے آپ کو وہ سوال آر نائنٹی وی کے آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں جس کے اردھ گرد ہم چرچہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے جا کے بعد میں کاشی مطرہ کے بہانے کیا راجنیتی ہوگی اب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد میں بھی کاشی مطرہ پر سوال کیوں ساتھے ساتھ میں کیا 1991 کے قانون میں بدلاؤں کیا جائے گا جیسا کہ حوالہ دیا گیا اور ڈاکٹر سپرمنیم سوامی کے بیان سے کیوں بچ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹھی تو یہ وہ سوال ہیں جس کے آدھار پر ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے مگر یہاں پر ایک ٹپڑی ضروری ہے راجنات سنگھ سے جب آیدھیا معاملے پر فیصلہ آنے کے بعد میں یہ پوچھا گیا کہ کیا اب کاشی اور مطرہ کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ وقت تو اب آ چکا ہے چلیے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں کئی سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ شیوم تیاغی جی اس وقت اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں سنیل کوشک جی ہیں ورشت پترکار ہیں ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے سر ساتھ میں آچار یا نرسنگانند سرسوتی جی ہیں ہندو دھارم گروہ ہمارے ساتھ میں جو بتائیں گے کہ آخر ان دونوں جگہوں کا مہت تو کیا ہے اور کیسے ہندو جن بھاؤنا اس سے جڑی ہوئی ہے ساتھ ساتھ میں آچار یا وید مورتی جی ہیں دھارم گروہ ہیں ہندو دھارم گروہ ہیں جو اس کی اہمیت کی بتانے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر سرکار کو کیا کرنا چاہیے اس بات کا بھی ذکر کریں گے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ مسلم سکولر کے طور پر شوقت علی صاحب جڑ چکے ہیں جو یہ کہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آخر کب تک ایدھیا کے بعد میں ایسے مدنوں کو اٹھایا جاتا رہے گا آپ سب ہی ممانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے اور چرچہ کی شروعات میں آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں شوقت علی صاحب ایدھیا جس کے ساتھ میں جن بھاونہ لوگوں کی جڑے ہوئی تھی ہندو دھرم کی خاص طور پر مطورہ اور کاشی جس جگہ سے بھی ویسی ہی بھاونہ جڑی ہوئی ہے تو پھر اگر یہ دھارنا ہے کئی سارے اتحاسکار یہ بانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر زبردستی جبرن وہاں پر گیانواپی مسجد کاشی میں اور مطورہ کے اندر ادگاہ بنائے گی اگر یہ بات ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کہتے ہیں تو پھر اس پر اتنا زیادہ ہنگامہ یا وابیلا کیوں جب آپ یہ مانتے ہیں نا کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا کورٹ میں جائے گا اس کے ذریعے صاحب ہم ایکسپٹ کریں گے شوقت علی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شوقت علی صاحب سے ہمارا سمپرک ہونی پارا صحیح طریقے سے کہ آواز ان تک پہنچ سکے ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ان تک میں سوال لے کر کے جاؤں گا مگر اب نرسمان اندر سرسوتی جی ادھیا کا فاصلہ ہو چکا ہے رام مندر کی نرمان کی شروعات ہو رہی ہے مگر کاشی اور مطورہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سبرمنیم سوامی یا بھارتی جنتہ پارٹی اسے دل سے سنجیدگی کے ساتھ میں اس معاملے کو آگے لارہی ہے دیکھئے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن سبرمنیم سوامی جی کے اگر آپ پرانے بھاسنوں پر بھی آپ دھیان دیں گے تو یہ ان کا بہت پرانا وعدہ ہے کہ رام مندر کا جب بیباد سلج جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ کاشی اور مطورہ کا پریاس کریں گے کم سے کم سو بھاسنوں تو ان کے مینے سنی ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ مانگ بھی نہیں ہے جب رام جنم بھومی کے آندول مانگ تو نہیں نہیں ہے مگر کیا کاشی اور مطورہ پر ویسے ہی قدم اٹھائے گے جیسا کہ آدھیا کے لئے اٹھائے گے تھے ویسے کوشش کی گئی ہے دیکھئے یہ میں نہیں جانتا کہ سنگٹھن یا سپرمنیم سوامی کی سادھار پر یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن دیکھئے ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جب بار خان بھائی میں ایک بات تو دھیان دو کہ اب یہ مانگ کیول بھارت میں نہیں ہے ابھی یہ ایران میں یہ مانگ بہت جوردست طرح سے اٹھی ہے کہ جو پرانے مندر توڑ کر وہاں مجید تعمیر ہوئی تھی ان مندروں کو واپس بنایا جائے جو پرسیانوں کے مندر تھے یعنی کہ آپ یہ اپیل کر رہے ہیں ہندو دھارم کے لوگوں سے اور سنگٹھنوں سے اور سرکار سے کہ صاحب اس کا وقت آ چکا ہے اور ہماری وہ پویتری جگہ جس سے ہماری بھاونا جڑی ہوئی ہے وہ ہمیں واپس بنی چاہیے سنیے میری بات سدھانتت ہے میں اس مددے سے سہمت ہوں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن ابھی سمیں اس کا نہیں ہے ابھی سمیں سارے ہندو سنگٹانوں کو راشتہ وادیوں کو جن سنکھیا نینترن کانون کے لیے لگانا چاہیے کیونکہ بھارت میں جتنی بھی سنکھا ہے جتنی بھی سمجھا ہے آپ کے لیے پراتمیق مددہ نہیں ہے میرے لیے پراتمیق مددہ نہیں ہے مہارتی جنتہ پارٹی اس پر کیا سوچ رہے ہیں کیا رفت سبرمنیم سوامی کی لائن بی جے پی کی لائن ہے شیو امتی آگے جی بی جے پی کی لائن ہے وہ دیکھیں مجھے ابھی لگتا ہے کہ جہاں تک بات سبرمنیم سوامی جو تتھاتمک اس طر پر جو بات کر رہے ہیں بات تو بالکل صحیح ہے اس پر تو کوئی بات اس چیز کو نہیں مانے گا کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا انکار نہیں کرے گا کہ مندر ٹوٹے ہیں اور اس کے برابر میں جہاں بھی ہمارے بھگوان ہیں ان کے برابر میں عید گاہ بنا دی گئی ہے تو اگر میں تتھاتمک طور پر کہوں تو غلط ہے لیکن اتنا ہیچک کر کے کیوں کہہ رہے ہیں پارٹی کے سر ایک لائن ہوگی نا کہ دفتر سبرمنیم سوامی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے پارٹی کا ماننا ہے اور پارٹی نے اپنا سٹانڈ بلکل کلیئر کر دیا ہے کہ کہا تو انہوں نے بلکل صحیح ہے لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے مریادہ پرشورتم رام کے منگل کا ایوڈیا نرمان کا اسی طرح سے اگر وہاں پر آگے بڑھ کر آنے والے سمیہ میں کسی بھی طرح کا 91 کے جو ایکٹ ہے اس میں اگر کوئی سنشودھن کی ایک اسٹھتی بنتی ہے یا پھر کچھ حالات ایسے بنتے ہیں تو اس پر بیچار کیا جائے گا آچاریا وید مورتی جی یہ وہی لائن ہے جس لائن کو اس وقت دیش کو لینا چاہیے جس کی شروعات ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے اس اتحاسک آدھیا کے اتحاسک فیصلے کے بعد میں کی ہے جو کی وہ پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں دیکھیں سبرمنیم سوامی جو بھی بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور وہ کوئی چھوٹے مٹے بیکتی نہیں ہے وہ بھدوٹ بھدوان ہے اور انہوں نے پونڈ روپ سے اس سمیہ بھی کہا تھا کہ 110% آجودھیا میں ہی رام جن بھومی پہ کسی بھی پرکار کا کسی کا حسط چھےپ نہیں ہو اور اس کا پون تتھیاتمک بات رکھے تھے اور اسی کے آدھار پر آج وہاں بیجے بھی پرابت ہوئی دوسری بات جو کاسی اور مثورہ کی بات ہے ہم سب کے آرادی بھگوان شریرام ہیں لیکن بھگوان شریرام کے آرادی کون ہے بھگو دیو آدھی دیو مہا دیو گنگا ترنگ رمانی جٹا کلاپم گوری نیرانتر بیبھو شیطوام بھاگم نارا ینپری مننگ مدہ پہارم وارا نسی پورپتیم بھجوشون آتھم وہ کاسی بھی سنات جو بھگوان شریرام کے آرادی ہیں اور آج جو مکھے مندر ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے مگر یہ آپ کی بات ہے یہ آپ کی بات ہے یہ آپ کی ماغ ہے مگر بی جے پی ہندو وادی پارٹی جیسے آپ بانتے ہیں بی جے پی اس بات سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے بی جے پی ہچک کیوں رہی ہے ڈکٹر سوبرمنیم سوامی کے ساتھ میں کھڑی کیوں نہیں ہو رہی ہے سر میں سر کیوں نہیں ملا رہی ہے دیکھیں یہ بی جے پی آج وہ سرکار میں بیٹھی ہے وہ سب کو ایک سامان ندرشتی سے دیکھنے کا ہے وہ سرکار میں ہے اس لیے اس پہ سبرمنیم سوامی آچاریا جی بچاؤ کرنے کے لیے یہاں پر ہے شریفم تیاغی جی آپ سرکار کا بی جے پی کا بچاؤ کیوں کر رہے ہیں آپ بولیے نا کہ سر یہاں پر بی جے پی کو سامانے آنا چاہیے کھل کر کے یا بی جے پی کو نہیں آنا چاہیے اگر آپ کی مانکہ سمجھ دیجئے ابھی ابھی ترنت جو ہے وہ سری رام مندر کے پکش میں ہم لوگوں کا فیصلہ آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطورہ اور کاسی کی جو باقی ہے اس میں جو ہے ہمارے دیش کے مسلمان ناراج ہوں گے آپ بتائیے کیوں نہیں سارا سہش روتہ سارا جو ہے بھائی چارے کا ٹھیکہ کون کہہ رہا کہ ناراج ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا زراب ہی ترے کی کسی بھی کسی کوئی ایسے گتویدی ہوئی ناراج کی کہیں سے دیکھی بیروت پردیشن کہیں سے ہوا ارے ہندو سماج نے تو اس کا جو سو ورسوں سے اوپر کا بھی جو مدہ تھا اس کے لیے انہوں نے نہ کوئی خوشی منائی نہ کوئی دیپ جلایا صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی مسلم سماج کو جو ہے کسی پرکار کا ٹھےس نہ پہنچے اور اتنا ہونے کے باجد بھی وو ریویو پٹیشن ڈال رہے ہیں تو ہمارے مخورہ ریویو پٹیشن کون ڈال رہا ریویو پٹیشن وہ وہ پکش نہیں ڈال رہا ہے جو سنی وقت بورڈ تھا جسے جو اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک پکشکار کے طور پر تھا اس نے تو منع کر دیا کہ ہم ریویو پٹیشن نہیں ڈال رہے ہیں اگر جمیت علماء ہنڈ ڈال رہی ہے یا آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ ڈال رہا ہے وہ تو بکشکار نہیں تھی رام مندر یا بابری مسجد کے معاملے کو لے کر مگر شوکت علی صاحب ایک بار پھر سے جنبھاؤنا کی بات کی جا رہی ہے آواز زوروں سے اٹھائی جا رہی ہے ڈکٹر سبرمنیم سوامی کہہ رہے ہیں کہ صاحب وقت آ چکا ہے آدھیا کے بعد میں جلدی سے اس مسئلے کو بھی قانون کے ذریعے سے سلجھا لیا جانا چاہیے دیکھئے سبرمنیم سوامی کا کوئی یہ نیا بیان نہیں ہے وہ ایک راجنیٹک موڑ پہ لانا چاہتے ہیں مطرح کاسی کو مگر مگر ایوڈیا کے فیصلے کے پہلے دیئے گا بیان کو اور موجودہ مختمی دیئے گا بیان کو ایک طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا آج اس بیان کے الگ طریقے کے معنی اس بیان کو آج کے آج کے اگر بیان کو سبرمنیم سوامی کے بیان کو آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے تو سری پی یہ راجنیٹک بیان ہے راجنیٹک لوگ بھٹکے نا ان کے جو لوگ ہیں ان سے چھتاک نہ جائیں کیونکہ مندر کا جو مدتہ تھا وہ سانت ہو چکا ہے اب آدمی وکاس کی بات کرے گا سرکار سے پوچھے گا میرے انتی میری انتی کی میرے وکاس کی بات آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں تو اس لیے اس طرف بھیان نہ جائے تو سبرمنیم سوامی صاحب ایک بی جے پی کہیں سر تھوڑا سا ترک اور مضبوط کیجئے سر تھوڑا مضبوط کیجئے ڈاکٹر سبرمنیم سوامی تو کئی مدنوں پر اپنی سرکار کو بھی گھیرتے رہیں چاہے آرثک ماملوں کو لے کر کے ہو یا دوسری کسی ماملوں ایک طریقے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے والا بیان دیتے ہیں بس اور ابھی تک آپ ان کی جتنے بھی بیان دیکھتے ہوئے آئے ہیں سارے بیان بی جے پی کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اب ماملہ اگر بیچارہ دین ہے کوٹ میں ہیں تو مجھے لگتا سرکر منیم سوامی کو اتنی جلدوازی نہیں کرنی چاہی کسی ماملے کو لے کر سرکیوں میں بنے رہنے کے لیے لائم لائک میں بنے رہنے کے لیے آپ کے نگامے ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے یہ بیان دیا مگر سنیل کوشک جی ابھی ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے کہ ادھے پر سپریم کورٹ نے ایک بڑا اتحاسک فیصلہ دیا ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک طور پر چل رہی ہے ایسے میں کیا بی جے پی اگر اس بیان کا سپورٹ کرے گی پارٹی تو وہ غلط ہوگا یا پھر ڈاکٹر سبرمنیم سوامی ایک بنیاد ڈال رہے ہیں کہ صاحب آج نہیں تو کل چھ مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد اس مددے کو اسی اس طرح پر اٹھایا جائے جیسے کی ادھیا کے لیے اندرن شروع آتا ہے جیسے بی جے پی کے نیتہ نے کہا کہ ہم ڈاکٹر سوامی کی بات سے ہم سہمت ہیں جو انہوں نے جانتے ہیں دو ہزار بائیس میں چناب ہوگا دو ہزار بائیس میں رام مندر بھبے نرمان کی تیاریاں پوری ہوں گیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ مطورہ آئے گا کاسی آئے گا لیکن نشت طور سے ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دو ہزار چوبیس دو ہزار انہتیس کے چناو کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ماحول بنے گا اور ماحول بننے کے بعد تیہ ہوگا کہ راجنیت تک اس تھی کیا ہے اور دوسری بات دیکھئے کہ جب رام مندر مدے کی بات تھی اور جب بی جے پی بی پچھ میں تھی اور کانگریز ستہ میں تھی تو رام مندر کے لیے بی جے پی بڑا آکرامہ کھوا کرتی تھی بی جے پی کے نیتاؤں کو وہ بیان دیکھئے جب بی پچھ میں تھے اور ستہ پچھ میں آنے کے بعد جب رام مندر مدے کی بات آئی تب اس کے بیان دیکھتی دونوں بیانوں میں بہت تلنا ہوگی تو بی جے پی اس ستہ پچھ میں وہ نہیں چاہے گی کہ دیش کا ماہور بگڑے بی جے پی پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہے بی جے پی کو کرنا وہی ہے اور کیا یہ ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کو آگے کر کے بی جے پی دراصل وارٹر ٹیسٹنگ کر رہی ہے کیا مانا جائے ڈاکٹر سوامی تو لگوگ سرکار کی آلوچنا بھی کئی بار کرتے دیکھے گئے ہیں دیکھو پرسوں جی ڈی پی کے اوپر انہوں نے کھل لم کھللا بیان دیا اور کئی بات سرکار کو آئینا دکھانے کا کام ڈاکٹر سوامی تو اسی لئے بی جے پی کو یہ فائدہ مل سکتا ہے بلکل ہر پائٹی میں ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جب باہول کہیں سے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے سرکار کے خلاف ہوتا ہے یا کچھ ایسے مددوں پر بات ہوتی ہے جہاں سرکار گھرتی دکھتی ہے تو وہاں ایسے چہرے نکل کے آتے ہیں نشت طور سے اور وہ ایک کارکرم میں انہوں نے جا کر کے بولا ہے وہ باستر میں ان کی یہ رہی ہے استطیع آتمی استطیع رہی ہے کہ مطرہ اور کاسی ہندگوں کے لیے باستر میں مکہ مدینہ کی طرح ہیں اور نشت طور سے جو ایودھا میں ہوا ہے وہ مطرہ اور کاسی میں ہوگا اور اچھے اچھی بات ہے دیش کے لیے لیکن بی جے پی کے نیتاؤں کا بار بار یہ کہنا کا سمیہ آنے دیجئے سمیہ پہ کہا جائے گا آخر میں سمیہ کب آئے گا جب آپ کی سرکار ہے اور کچھ ایسے مددے ہیں جہاں آپ سرکار میں ستہ میں رہ کر کے ان کا ندان کر سکتے ہیں تو ایمانداری سے ان کو پہل کرنی چاہیے لیکن یہ آپ ان کو راجنیتک مددے آپ بنائیں گے اور سمیہ اس کا انتیار کریں گے کہ سمیہ کب آئے گا آپ کو یہ لگتا نہیں کہ کانٹرڈکشن ہے بی جے پی کے نیتاؤں میں یا پھر منتریوں کے بیش میں اس مددے کو لے کر کے آپ کو یاد ہوگا نو نومبر کے بعد میں جب راجنیت سنگھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آدھیا کے بعد میں اب کاشی اور مطرہ کے باری ہے تو انہوں نے کہا وقت تو آ چکا ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا وقت آ چکا ہے اب یہ کہا جا رہا کہ سمیہ کا انتظار کر رہے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں ابھی سنسد میں پرگیٹھاگور کا بیان آیا اور بی جے پی کے کئی برش نیتاؤں نے جہاں تک کہ راستی ادس نے بھی ان کے بیان کو نکار دیا لیکن یہ اب سوشل میڈیا کو دیکھیں گے تو تمام بی جے پی کے کارکرتاؤں کا نیتاؤں کا سمرتن ان کو پرابت ہے اور وہ اس پر کھلی بیعث بھی کرنا چاہتے ہیں سنجے گپتہ جی کانگریس پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ میں سنجے گپتہ جی ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کے ذریعے دراصل بی جے پی وارٹر ٹیسٹنگ کر رہی ہے یا بی جے پی ایک بنیاد ڈال رہی ہے یا پھر وپکشی پارٹیوں کے لیے کچھ بھی سیاسی زمینی اسطر پر سیاسی زمین بچے نہ ایسے مددوں کو لا کر کے جنتہ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتی ہے آپ کے نگاہ میں دیکھئے دراصل بھارتی انتہ پارٹی کیول مہینے دو مہینے سے نہیں یہ تیس سالوں سے لگاتار اس طرح کا محول اس دیش کے اندر بنائے رکھنا چاہتی ہے اور آپ دیکھئے انہوں نے تیس سال پہلے کہا تھا کہ قسم رامکی کھاتے ہیں اور مندر میں بنائیں گے جبکہ عدالت کے فیصلے سے یہ مندر بن رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اب جب بن رہا ہے تو جہاں یہ سرکار کے اندر ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سرکار کی ذمہ واری ہے کہ دیش کے اندر شانتی بنی رہے سوہارت بنے رہے شانتی تو بنی ہوئی ہے نا شانتی بھنگ کہاں ہوئی کیوں نہیں ہوگی میں اس پر آ رہا ہوں کہ جب اتیجک باشن ان کی بھارتی انتہ پارٹی کے سانچت ورش نیتا جب اتیجک باشن دیں گے اتیجک پرشن اٹھائیں گے اتیجک باتیں شروع کریں گے تو اور کیسے شانتی بھنگ ہوتی ہے اور کونسا طریقہ ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور کونسا طریقہ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتی ہے ایک وہ چیز جس کے پیچھے ان کے پاس میں ترک ہے جس کے پاس میں بھاونا ہے کہ صاحب یہ چیز ہونی چاہیے بتائیے تو صحیح کاشی وشنات اور مطورہ میں مندر نہیں بننا چاہیے بات ساپ پوچھ رہے ہیں بتائیے نا نہیں بننا چاہیے ایک منٹ میں زواب کو نہیں بننا چاہیے بتائیے آپ میرا بھی سوال ساتھ میں ہے آپ مجھے بولیں تو کاشی وشنات اور مطورہ مندر نہیں بننا چاہیے مندر نہیں بننا چاہیے کیا ان کو بھارتی ہوتا پارٹی کا نکر کنٹرول کرنے میں سکشم نہیں ہے اگر بھارتی ہوتا پارٹی اس کانون کو لے کر آئے گی تو آپ سوبرین کو ٹروکنے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے اس دیش میں دنگا کرنا چاہیے کہاں دنگا ہو ایک بڑے نیتا ہوں کے کاروائی کیجئے اگر وہ غلط بات کہتے ہیں کاروائی کریں شریف کرسنو اور بھگوان شریف کرسنو اور بھگوان شرکر کے مندر کی اگر بات کریں جیل میں ڈال دے ہو رہے کس کس بھگوان کو بیچوں کے لیکن آپ بتائیں مندر بھگوان چاہیے ہوگی کہی تو شرم کرو کہیں اللہ کے نام کے بہتونکہ ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند سنجے گپتا جی ایک سیکند سنجے گپتا جی لیکن ایک سوال تو واجب پوچھا نا شیونتی آگے جی کیا کہاں پر کانگریس کا اسٹینڈ یہ ہے کہ مندر نہیں بننا چاہیے جو مندد توڑ کر بنایا گیا جیسا کہ یہ باتیں یاروپ لگایا جا رہا ہے اتحاس کار کے نظر میں کیا وہ چیزیں ہمارے صاحب میں کچھ خاص میمان جھڑیں گے ان سے ہم سمجھیں کہ ایک لگ پہلو ہے کانگریس پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے مجھے آپ موقع دیکھیں کانگریس پارٹی کا سٹینڈ وہی تھا جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے ہم نے پھر دیکھئے یہ آپ اینکر ہیں مجھ سب شہرم جی آپ سنیے نا دہرے رکھئے آپ کہیے نا آپ نے اپنی بات تو کہہ دوں آپ رکھئے سرے میں آپ کے بیچ میں بولوں گا پھر آپ کو برا لگے گا سنیے میری بات آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر کسی راجیتک پارٹی کو ہمارے کونسٹیٹیوشن نے یہ دعویں نہیں کیا ہے کہ دھارمک بشو پہ وہ اپنی سلاح رکھے اپنی بات رکھے یہ آپ کا نتیت کرے آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن کو اب مانتے نہیں ہیں اس دیش کا کانسٹیٹیوشن نے آپ کو رکھا ہے کسی پارٹی کو رکھا ہے کسی پیس ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ایک اور میمان جوڑ رہے ہیں ایک سیکنڈ سر سنیں گے سر مجھے میری بھومکہ پتو ادا کرنے دیجئے سر ایک سیکنڈ دونوں لوگوں سے میں رکنا چاہوں گا اگر ان کی وہ بھاونہ ہے اپنی بھاونہ کو اپنی بھاونہ کو گناہ اگر ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر سنجی گفتا جی ایک سیکنڈ میں راملال جی ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ دونوں کی طرف آ رہا ہوں رہا ہوں لال جی ہمارے صاحب میں لیکن رہا ہوں لال جی کے پہلے میں شوکت علی صاحب شوکت علی صاحب ایک سیکنڈ سر شوکت علی صاحب گیارہ سو چورانبے گیارہ سو چورانبے اور سولہ سو متیس محمد گوری اور شاہ جہاں کیا ان دونوں کے ان دونوں کے آدیش سے الگ الگ دور میں کاشی کے اندر وہ چیز نہیں ہوئی جس کا آروپ لگ رہا ہے کیا دھرمستان کو توڑا نہیں گیا آپ نکارتے ہیں انکار کرتے ہیں اگر ان کی جنبھاونہ ہے تو موجودہ وقت میں اگر وہ بات اٹھا رہے ہیں تو اپنی حق کے لیے اگر بات اٹھا رہے ہیں تو غلط کیا آپ کی نظر میں دیکھیں اس وقت کیا ہوا یہ بتانا پوسیبل نہیں ہے اتحاس میں جو لکھا گیا اسے پڑھ کر ہی ہم بتا پاتے ہیں تو وہ اس وقت توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا یہ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس میں کوئی اتحاسک ط 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 کسی چیز کا بیان دے دینا کون زبردستی کر رہا ہے سر زبردستی تو آپ ابھی ابھی آپ زبردستی کر رہے ہیں آپ کے پاس میں کوئی ترک ایسا ہے کہ گیارہ سو چورانمے میں اور سولہ سو بندیس میں محمد بوری اور شاگاہ کے آدھے اس سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اگلا ایجنڈا مطورہ اور کاشی ہے اور ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کے ذریعے وارٹر ٹیسٹنگ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یا پھر واقعی جو بپکش اس بات کا عارف لگا رہا ہے کہ بی جے پی چوترفہ گھری ہوئی ہے الگ الگ طریقے سے اتنے سارے مددیں ہیں جن کا جواب دیتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو بن نہیں رہا اس لئے ایک ایسے شگوفے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس وقت چھوڑا ہوا ہے سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں دو نئے مہمان ہمارے ساتھ میں اور جڑ چکے ہیں ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دیتے ہیں راہو لال جی جن کے پاس میں بریک سے پہلے جانا چاہتا تھا لیکن جانا ہی سکا آپ کا سواگت ہے سر ساتھ میں ہمارے ساتھ میں اس وقت فضیل احمد صاحب بھی راجنیتک مشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں میں راہو لال جی آپ کی طرف آؤں گا اس سے پہلے تمام پکشکاروں کا بیان ایک بار پورا ہو جائے پھر آپ کی طرف میں آؤں گا فضیل احمد صاحب رام مندر بابری مسجد کو لے کر کے آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے جو ہندو پکشکار کہہ رہے ہیں وہ تتھیوں سے پرے ہیں اس میں کوئی دب نہیں مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کاشی اور مترہ کو لے کر کے بھی آپ لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ساپ تتھیوں سے پرے ہیں جو باتیں کہی جاری ہیں وہ تتھیں نہیں وہ تتھیں نہیں وہ تتھیں نہیں کیا اگر اب یہ اندولن شروع ہوتا ہے دیش کی شانتی کے لیے امن اور سکون کے لیے کیا مسلم سمدائے کو ان دونوں جگہوں پر کسی کی جنبھاونا کو دیکھتے ہوئے اس پر بچار نہیں کرنا چاہیے فضیل احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے فضیل صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سن پا رہے ہو فضیل صاحب جواب نہیں دینا چاہتے مجھے لگتا ہے کہ فضیل صاحب تک آواز ہماری پہنچ نہیں پا رہی ہے ہم دوبارہ سے ان کے طرف جانے کی کوشش کریں گے مگر راہو لال جی پھر ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کا بیان ان کی چٹھی اور 1991 کا وہ ایکٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ سے کیس میں سب سے پہلے تو چونکہ اتھیاں سے کسیتی کو لے کے بھی مجھے بات رکھنی اور رانیتی کی ستھی کو بھی میں رکھوں گا دیکھیں یہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو مدیکال کا پیریاد رہا ہے یہ سچائی ہے کہ مدیکال کے سمیے میں کئی سارے جو آکرانتہ آئے انہوں نے اس سمیے کی تتکالین جو ہمارے دھارمی اسٹرکچر تھے اس کو توڑا ہے ان لوگوں نے ہم لوگ کا پرمان دیکھنے کے لئے بہت دور جانے کی جورت نہیں اگر آپ دلی میں یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم لوگ کتوب منار میں دیکھ سکتے ہیں جو مسجد کے چھتر میں جو اس میں مرتیوں کو دیکھ سکتے ہیں مگھر سیلی کی مرتیاں ہیں وہ وہ اب ایک طرح سے افسیش کے ٹکڑا کی روپ میں اس کے حصے میں ہے یعنی کیوں پہلے کہیں کہیں وہ حصہ مندیر رہا ہوگا بعد میں اس کے ڈھانچہ کو مسجد کی روپ میں کنورٹ کیا گیا تو جباب صاحب ایسی چیزیں دیکھتی ہیں ہم لوگوں کو اگر اس ماملے میں بھی ہم لوگ دیکھیں تو اس طرح کے جو KK محمد ہیں پورا تطوید ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کے پرمان بھی لاکے ماتھرا اور کاسی سے شماندیت اس طرح کے کچھ پرمان بھی انہوں نے دیئے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں کہ پرمانوں کو کس روپ میں دیکھا جاتا ہے تب ہم لوگوں کو تھوڑا ماتھرا اور کاسی کے معاملے کو اور سمجھنے میں سویدھا ملے گی جیسے انہوں نے کچھ حد تک جو دوسرے پکش والے لوگ تھے یہ ثابت نہیں کر پا رہا تھے کہ وہ اس پورے عوضی میں گھٹنا کرم کیا گھٹا ہے جب کب توڑا گیا کیسے توڑا گیا تو وہ اس سمیں کا کوئی سیدھا سیدھا ہم لوگ کو اولوکن نہیں مل پا رہا تھا اس میں ہم لوگوں نے دو طرح کی چیزیں لی ایک تو خدائی کی گئی اور خدائی سے جیسے جیسے چیزیں ملی اور اس کا کالونو کرم نکالا گیا کہ ہاں بھئی پہلے سے وہاں پہ کوئی کوئی جو ایسا چیز تھا جو کی مندیر کا اسٹرکچر پرانا اسٹرکچر تھا اور بات کے سوئے میں پھر وہ اس درمیان میں کیسے ٹوٹ فوٹ کی گھٹنا ہوئی وہ ثابت نہیں ہوا لیکن بات کے گھٹنا کرم میں یہ آیا کہ وہاں پہ اسٹرکچر ایک دوسرا ساتھ تھا تو ان سارے ویبین گھٹناوں کو سپریم کورٹ نے جوڑا اور ایک کڑی کے روپ میں بنایا مگر سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا تھا کہ وہاں پر کسے مندر کو توڑ کر توڑ کر کے مسجد نہیں بنا گئے تو سپریم کورٹ جبار صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس کا کوئی پرمان نہیں ملا تو ویبین گھٹناوں کو جوڑ کے ایک سیکوینس بنا تو ابھی بھی اس کو کورٹ کے انوشار پورا کالنو کرم کے انوشار اس کو اسی روپ میں رکھنا ابھی کٹھین چیز ہو گئے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ دیکھیں سوینگ بھاتی جنتا پارٹی کے جو بھیبین نیتا ہے ان کے بیان بدلتے رہتے ہیں جب رام مندر معاملے پہ جب کورٹ کا نیرنہ آ رہا تھا اس کے بعد اگر ہم لوگ محن بھاگوات جی کے بیان کو دیتے ہیں تو انہوں نے اسپس روپ سے کہا تھا کہ ہندو مسلم ہم لوگ سارے لوگ مل کر مندیر بنائیں گے اور بانکی اب اس طرح کے سمشیاؤں سے جو مندیر مسجد کے معاملوں سے دور اٹھ کے ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ محن بھاگوات کا بیان تھا اس سے میں سن تو لیجے پہلے ابھی میرے بیان پورے نہیں ہوئے بیان بدلتے رہتے ہیں اور پھر محن بھاگوات کا ریفرنس دیا محن بھاگوات کا بیان محن بھاگوات جی بیجے پی کے نیتا ہے نہیں پہلے آپ میرا محن بھاگوات پورا نہیں ہوا دیکھیں سن تو لیجے دیکھیں ریل ہی نہیں ہو سکتا نا ریل ہی نہیں ہو سکتی آپ کو اپنا پوائنٹ رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا پہلے سن تو ارے بھائی الگ لوگوں کے بیان آئے اب آپ دوسرے گوگل رہے لے دیے سر جلدی سے ایک سن میں آگلے خند میں جاؤں گا میں اسی میں کہہ رہا ہوں ایک طرف ان کو یہ تائے نہیں ہے جیسے کریشن جن بھومی نیاز کا اگر آپ بیان دیکھتے ہیں وہاں پہ جب رام جن بھومی کا فیصلہ آیا ہے تو کریشن جن بھومی نیاز کے طرف سے بھی وہی اسٹیٹمنٹ آیا ہے چونکہ جو ہرشش کے طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کے طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ کاسی ایک اتحاسکار ہونے کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ جو آروپ لگ رہے ہیں جو باتیں کہی جاری جو بندو اٹھائے جا رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اب اس کا راڑی تک پہلو کیا ہے گبار صاحب بلکل صحیح نہیں ہے ابھی اس میں اور ریسرچ کرنے کی جو رہا تھا اس معاملے کو رانگر پارٹی نے کتنا زیادہ اٹھایا ہے اٹھا اور ریسرچ کے پرپن نہیں دیا ہے میں ایک 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 کاؤنٹر رپلائی اس پر فوزیل حمد صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ اب یہ جو مدہ اٹھایا جا رہا ہے کیا اب وقت آ چکا ہے کاشی اور مطورہ کا اجھا کے طرز پر اب وہاں بھی یہ چیزیں ہونے جا رہیے اور ایسے میں کیا اسٹینڈ ہے آپ کا کیونکہ ڈاکٹر سبرمنیم صوامی نے جو بات کہی جو چٹھی لکھی اس کے معنی آپ کی رگاہ میں کیا ہے دیکھیں جب بابای باتری انتہ پارٹی چالیس سال سے جو جھوٹ بولتی آئی کہ مسجد کو مندیر توڑ کے بابا نے مسجد بنوائی سپریم کورٹ نے پورے سیرے سے خارج کر دیا کیونکہ تو بابا نے مندیر توڑا نہ مسجد بنوائی چار سو سال وہ جگہ کھالی رہی چار سو سال کے بعد پلین زمین پر مسجد بنی عدالت نے ون فورٹی ٹو کا استعمال کر ایک پکچی فیصلہ کر دیا ایک بہت زنکیق سماج کے دباؤں میں انہوں نے فیصلہ کر دیا سر سر فزل صاحب مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹبلیں تھوڑا ٹھیک نہیں ہے ایک بہت زنکیق کے دباؤں میں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ سنا دیا مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا ٹھیک نہیں یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے شیوم Sakya شیوم Sakya بات میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نرسنگا نرسنگا میں فضیح رحمت صاحب کو یورپ عو Project یورپ کی سو مسجدوں کی لسٹ دیتا ہوں جہاں مسلم انیویڈرز نے مسجد بنائی اور بعد میں توڑ کر چرچ بنے وہاں پر تو یہ پوری دنیا میں ہوا فدیل احمد یہ کوئی بھارت کی سمسیہ نہیں ہے آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ آپ لوگوں کا جھوٹ بہت بری دیرہ پکڑا گیا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ساری کیس کی بات نہیں ہے تین اس تھانوں کی بات ویسوہ ہندو پرزا سارے ہندو سنگٹن پہلے سے لے کر چلتے رہے ہیں اور میں میں آج پھر بھی پھر دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مندیر مسجد کا مدہ کبھی ختم نہیں ہوگا دیرہ ختم نہیں ہوگا جب آپ جھوٹ بولیں گے ٹی وی پر بیٹھ کر تو ہم لوگوں کے سامنے آپ کی کیا وشفت کرے جائے گی آپ ٹی وی پر بیٹھ کر سپریم کورٹ پر اس طرح کی جھوٹی ٹکڑی کریں گے تو ہم لوگ کیسے مان لیں گے سب پاگل نہیں ہیں اور آپ سب کو اپنے سے سب کو دیمان مت مانو سب لوگ روٹی کھاتے ہیں کیونکہ روٹی نہیں کھاتے ہو یہ سب سے سارے دنیا کے کیونکہ بھارت کی نہیں ہے ہمارے سامنے ایک اتیازکار بیٹھے ہیں جب بار خان جی آپ ان سے پوچھئے دنیا میں بہت ساری قوموں نے اپنی لڑائیہ ہاریہ گلام ہوئی ہیں اور جنہوں نے گلام بنایا ہے انہوں نے ان کے پوجہ اسطلو کو توڑ کر اپنی مجیدیں یا اپنے جو بھی بولومنٹ سے وہ تعلیم کیے ہیں تو کیا فضیل صاحب میرا ایک سیدھا سے سوال یہ ہے کیا آپ کوئی تتھ ہے کیا آپ کے پاس میں کوئی تتھ ہے اتیازک نظریہ سے الگلگ باتیں کہی جا رہی ہے وہ پوری بحث کو ایک بہت ہی بدہ بول دینا چاہتے ہیں پوری بحث کو سمپردائکتہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ایک چیز میں جھونا چاہوں گا اس میں آپ ہماری جمین لنک لیں آپ ہماری مسجد لیں حاجل صاحب ہے تمہاری مسجد لیں کریں حاجل صاحب ہے حاجل صاحب دیکھیں اس پورے معاملے میں آپ دھیان دینا پڑے گا کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ اس کو راجنیتی پارٹیاں جتنی گرمجوسری سے اٹھاتی ہیں اس کے لئے جو گھن ریسرچ ہونا چاہتے ہیں جو گھن وہاں پہ خوج ہونے چاہے ان جگوں پہ اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ زیادہ یہ مدے کو بولنے چالنے میں اٹھایا جاتا ہے یعنی کہ بحث کا مدہ ہوتا ہے لیکن ایک بحث کو پرمانیت کرنے کے لئے حاجل صاحب آپی کے بات لیکن اس کو لے کے جو چیزیں لانسٹ میں آنی چاہیے ریسرچ کے آنے پر ریسرچ کے ماملے پر یہ پاہتے ہیں یہ کیسے چل رہی ہیں یہ گروہ رہنگینے والا چیز اگر بارسا ہے تو کیا ایسے ایسی ستھی میں شیوم تیاغی جی بی جے پی کو کیا ایک کلیر لائم نہیں لینا چاہیے یا اگر اس پر انیسیسری غیر ضروری طور پر ایسی بہتشاہ کا استعمال ایسی باتیں کر کر کے آپس میں من مٹاو کی ستھی کیا پیدا ہونے کی کیلئے بی جے پی چھوڑ دی رہی ہے یا پھر اسے ایک کلیر سٹینڈ بی جے پی لے لے صاحب ہاں یہ سٹینڈ ہے یہ چیز ہونی چاہیے اس پر ریسرچ ہونا چاہیے شوڑ دھونا چاہیے ہوا آگے بھی بتا دیں آپ یہ بتائیں نہیں دوہزار چوہزار کے بعد کیا ہوا دوہزار چیزیں بھی بتائیں اس دیش میں دوہزار چیزیں ایلزی کی سرکار میں آرکالوجیکل سروے ہوا آرکالوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم نے بھی اتحابت کیا اور اس کے آگے چلے جاتے ہیں ناسا تو یہ تک شابت کر چکی ہے سارے گروپزن کے حساب سے کہ مریادہ پر ستم رام کے جنگ کا کیا ٹائم تھا تو سب سے پری بات یہ ہے جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تتھیوں کو مٹانے چھٹانے ان سب کو کام کرنے کے لیے پرکھات ہے لیکن بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار چاہے وہ کلیان تینجی کی سرکار ہو 67 اکر کا بھومی ادھیگرین جو کیا تھا اس کو نرسٹ کر کے اپنا پھر سے ادھیگرین کرنا ہو چاہے 2003 میں آرکالوجیکل سروے ہوا ہو جو 2010 کے decision کا ہائی کوٹ کا آدھار بنا تھا اور چاہے اب میں کہتا ہوں ہر تتھیات مکتہ کی جانچ ہوگی اس کو سنگینتہ کے ساتھ بارڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس ماملے میں رسس اور بی اپی کروئی کس ماملے ہیں ٹھیک ہے اسی ماملے میں نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مہاں دھاگوات کا بیانہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو رسس کے پینلس نظر آرے ہیں کل سوال اٹھائیے سنجے کوپتا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر سنجے کوپتا جی سنجے کوپتا جی انیس سو اکیابن میں پنڈی جوال لہ لہروں نے ایک ایک ایکٹ بنایا کانون بنایا کہ راشت پتی کسی بھی زمین کا دیگرہر کر سکتے ہیں اور اسی کو آدھار بنا کر کے ڈاکٹر سبرمنیم صاحبینی اگر یہ بات کہی چٹھی لکھی تو اس میں تقنیقی لحاظ سے اس میں غلط کیا ہے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سبیدھانیک طور پر جو ہماری پرمپرائیں ہیں مریادہ ہیں سبیدھان ہیں اس کے انوقل جو بھی چیزیں ہو سکتے ہیں سر اس سبیدھان ہی کے ذریعے تو کہہ رہے ہیں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں آپ سے میں آپ کو اتنا بنا کیوں لگ رہا ہے آپ کو میری بات ستنا بنا کیوں لگ رہا ہے آپ مجھے کہنے گا افساد تو دیں میں اپنا بات پوری رکھوں یا نہیں رکھوں آپ مجھے افساد تو دیجئے جو ایکس ہے جو سویدان سویدان کو آپ اتنا چوڑا کر کے کیسے بات کر سکتے ہیں سویدان بہت بڑی چیز کا نام ہے اس دیش کے اندر جو بیسک جو چیز ہے اس کا نام ہے سویدان اور سویدان کے اقوارڈی جو بھی چیز ہوں گی یہ آپ کو تب نہیں دکھتا ہے یہ آپ کو تب نہیں دکھتا ہے سویدان سویدان انہی سو پشتر میں آپ کو آیا آتا ہے آپ کو مہاراشتہ کے وقت میں یاد آتا ہے کہ راہی انٹر شاشن کیسے ہٹایا گیا مگر انہی سو پشتر میں کس وقت کس وقت سنگے چل گئے گئے کناؤنسمنٹ کرا گئے تھے آپ بھول جاتے ہو ساری چیزوں کو باتوں کا دھروی کرن کرتی رہی ہے یہ کرنے میں لگی ہوئی ہے میں نے پہلے بھی کہا یہ ہمارے دیش کے سنتوں کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے اور اس کے اندر یہ بھارتی انتہ پارٹی اس میں پارٹی کیوں ہوئے آپ سنت تو بول رہے ہیں نا آپ کے ساتھ نے یہیں فرنسٹوڈیو میں دو دو سنت بیٹھے گئے یہ لگ تو ماں کر رہے ہیں آپ کو معنی کے ساتھ میں توازے رہے ہیں ارے آپ سنییاں بھائی سابہ آپ نے انکر سڑنا ہے سنییاں میری بھائی سابہ میں آپ کے پیچ میں نہیں بھولا میں شوید میں نہیں بھولا کہ کرشن مندر اور بھاغان شاکر کا مندر بننی چاہیے ارے بھائی سابہ اس بات کو کہ نہیں بھائی سابہ ارے سابہ غریب خوش کیلئے اگر بھی شاکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کو سپتہ سے باہر کیے اس بطر کی۔ ایک سکنڈ 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 سنجی ببتا جی آپ نے ایک آتھ یہ سنتوں کا کام ہے تو سن لیتے ہیں وید مورتی جی وہ کہہ رہے کہ سنتوں کو اس کے آواز اٹھانی چاہیے سب اور اس پر ہم آگے بڑھیں گے جو سنجی جی کہہ رہے ہیں اس بات کا میں سمرتن کرتا ہوں ویسیز کر کے دیکھیں دھارمک کے جانکار دھرمگرو ہوتے ہیں اور دیکھیں اتحاسکار جو آج کے اتحاسکار ہیں اوہی رام لال جی نے کہا کہ وہاں کا پر رہول لال جی نے ٹھیک ہے کاسی وشنات کا یہ ہمارے دوادس جوتر لنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے اور بیو سوت منوانترے اشٹاوین شتیط میں شوکر صاحب جواب تیار رکھے گا کلی یوگے کلی پرثم چرنے بکرم سمبت سے پورو آپ دیکھیں اگر اتحاسکار آپ ہیں تو آپ بتائیے کہ بیسو کے سب سے پراشن گرنٹ کون سا ہے قرآن بائیبل گرو گرن صاحب یا وید بیسو کی سب سے پراشن گرنٹ بیسو کے سب سے پراشن سنسکرٹی کون ہے سناتن سنسکرٹی ہے اور سب سے پورانا آپ دیکھیں اتحاسکار ہے وید ہے وید کی باتوں کو مانے تو وہاں دوادس جوتر لنگ ہے سو راشتے کور مناثم چا سری سہلے ملکار دنام اجنے مہاکالم اوکارا ملے کورا پراشن سا کو ملائے اسکرٹی ہے ڈاکین ڈیاں بہیم سنکرہ سی صفرہ پراشن� ڈاگے سنتا رکھانے 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 ہے اس کے باہر میں ننڈی پرمان ہوتا ہے اور ننڈی کا مکھ آپ دیکھیں گے تو کہاں ہے مسجد کی اور یعنی ہمارے دیوازی دیو مہا دیو کاسی ویسوناس وہ جو نئی مندر بنائی ہے وہاں نہیں ہے وہ مسجد میں بیراجمان ہے جہاں دس فیٹ کا ننڈی آج بھی اس اور نیہار رہا ہے اور ہمارا دیش کا ہندو سمات پہلے جاکریت ہو جانا چاہیے سبراہ سبراہم سوامی کو دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو اٹھایا فضیل صاحب فضیل احمد صاحب اور مطورہ کاسی نہیں چار سو مندر باقی ہے اور وہ سب بھی لے کر رہیں گے فضیل احمد صاحب ارے کیا لیں گے کیا نہیں لیں گے وہ تو سمیہ بتایا نہیں آپ جہاں کبچہ کر کے مسجد بنا لیے اس پہ دعویٰ ٹھوک رہا ہے اور ہماری پیچن دھروہر ہے ہم اس پہ دعویٰ نہیں دھوکے اور ہماری پیچن دھروہ ہے ہماری پیچن دھروہ ہے ہماری پیچن دھروہ ہے شاید ہومورک ہوتا نہیں ہے شاکر صاحب فضیل صاحب بینہ ہومورک کے آپ لوگ ڈیبیٹ میں بھی آتے ہو یا پھر آہ کوٹ کے اندر بھی جاتے ہیں سب آپ ترک دیجئے نا ان کی باتوں کو خارج کیجئے نا کیسے گیش کی جنتہ اس وقت دیکھ رہی ہے اگر آپ کے پاس میں ترک ہے تو بتائیے نا کیے کیسے غلط کہہ رہے آپ پرماند دیجئے میں آپ کو پرماند دے رہا ہوں میں ایک کیاس تاری سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے ایک ناکو دیں ٹھیک ہے میں راہولال جی کی طرف آو ایک کومنٹ سرل کوشک جی یہ جس طریقے کا درش ہے اور جس طریقے کے اس وقت راجنیتی ہو رہی ہے یا واقعی میں جو بھاونا ہے دل کے اندر وہ اب باہر آ رہی ہے کہ صاحب اب یہ ہو چکا یہ ہونا چاہیے دیکھو جب مسلم ساسک یہاں آئے وہ مسلموں کا ساسک تھا تو انہوں نے منمانے طریقے سے جو کیا وہ سب جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ اتحاسوں میں لکھا بھی ہے تمام بیدوں میں ساری چیزوں کی ببستہ ہے سارے چیزوں کے اگزامپل دیئے گئے ہیں لیکن اب سطح بدلی ہے اور سطح اس سمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن مدوں کو لکھر کے بیجے بھی چناب لڑتی آئی تھی ان مدوں کا اب سمیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار نکل کے آیا کہ مندھرہ کاسی کی بات ہو رہی ہے انہوں نے جب ایودھیا اندولن چللا تھا تب بھی بیچ بیچ میں سے ایسے تمام تھا کہ مندھرہ کاسی کی بات تب بھی انہوں نے کہی ہے دوسرا بار جببر بھائی آپ نے کہا تھا کہ انیس سو اکیامن میں ایک جوالہ نہرو جی لے کے آئے تھے اس میں ایک اور آگے بڑھئی ہے انیس سو اکیامن میں میں ابھی ایک ایک ایکٹ آیا اور اس میں لکھا تھا کہ کوئی بدلاؤ دھار میں کس طلاؤں میں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر سپریم کورٹ نے اپنی اس فیصلے میں بھی بلکل کیا ہے کہ اب ایودھیا معاملے کو چھوڑ کر کے کسی بھی معاملے میں اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں کہہ رہا ہوں یا اس طریقے کی کچھ بھی معاملے آتے ہیں تو یہ کیندر سرکار کے سامنے بڑا گمبھیر سمجھیں پیدا کریں گے اور ایک ماہول بنانے کے لئے تو سوال یہی ہے کہ کیا کیندر سرکار پر ایک دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ صاحب اب اس میں سنشودھن کیجئے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں سنشودھن کر کے یہ راستہ سان کیجئے بلکل سنشودھن کریں گے اور آپ دیکھو گے جب 1998 کے دسک کی آپ بات کریں گے جب کئی دلوں کی سرکار اٹلویاری باجپری نے بنائی تھی تو ایسے مددوں کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا تب ہی ان کے جو سیوگی سنگٹھن تھے جنہوں نے سرکار کو سمرتھن دیا تھا وہ تب ہی آئے تھے تو اب ماملہ کیا بنتا ہے کہ سیوگی سنگٹھن اس کے لئے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس ماملے کو لے کر کے چاہے مندر مددے کو لے کر کے نتیج جی نے پریشت ڈالا ہو ستر پہتیسے کو لے کر ڈالا ہو تمام مددے اٹل جی نے پیچھے رکھے اور دیش کے بکاس کی بات تو سمیہ کی تھی اب ایسے ماملے نکل کے آتے ہیں مگر کیا آج کے وقت میں پراسنگٹہ ہے اب اٹل اور اڈوانی کے یک کے بات کرنا کیونکہ آج تو پورے طور پر چیزیں بلکل بدل چکی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سیوگی دل ایسے سنسد میں بدلاؤ ہوتا ہے ایکٹ میں بدلاؤ ہوتا ہے تو کیا ان کے سیوگی دل اس کے لئے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بی جے پی کے سامنے تھوڑا کٹھن پرچھا ہوگی اور اگر بدلاؤ کرتے ہیں تو اس میں کانگریس پارٹی اور بھپکشی پارٹیاں کیا سٹین لیں گی ان کے لئے تو سب سے زیادہ دویدہ بری سیچویشن ہی ہوگی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ارسین آنمد سرسوہتی جی راحل لال جی سے سر آپ کو لیجئے کیونکہ ہم لوگ چرشا کے بلکل آخری حصے میں جلدو جلدو سے جواب دیجئے ایک سوال اتیاز کارجی سے اتیاز کارجی آپ نے راحل لال جی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت جگہ انویڈرز آتے ہیں وہ دیسوں کو لوٹتے ہیں وہاں اپنے اسمارک بناتے ہیں بعد میں جب وہ قوم آجاد ہوتی ہیں تو وہ ان اسمارکوں کا کیا کرتی ہیں آپ پورے یورپ کو اس میں اسمارک مان کے بتائیے ماپ ڈنڈ مان کے بتائیے کہ قوموں نے کیا کیا ہے دیکھیں وہاں پہ تو اس طرح کے گھٹنا ہے بھارت میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو وہاں پہ بھی یہ نیرنے ہم لوگ بھارت میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھیں سب سے مہتپون چیز کیا ہے اس معاملے میں آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کا وقتہ بھی غلط نہیں ہے دیکھیں میں کیونکہ میں کیونکہ رہل لال جی بلکت سے میں آپ کے بعد سمارک کاریوں نے جو اسمارک بناے قوم آجاد ہونے کے بعد انہیں توڑتی ہے میں بھارت میں یہ گھٹنا ہے اور آپ کے بعد سمارک ہوں لیکن میں کہا رہا ہوں کہ اس کے لئے جو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں جیسے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے لنبے سمیتک رام مندر کو مدہ بنایا لیکن آج جو رام مندر کا فیصلہ آیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاران نہیں آیا ہے سپریم کورٹ کے نیرنے کے کاران ہے بھی جے پی تو اسے بنائے گی نا بھی جے پی تو بنائے گی نا آپ لوگ کے سمارکتہ آپ کے لئے اور آپ کے پارٹی کے لئے تو بڑا اچھا سکھت ہے احساس ہے کہ مددوں سے ڈائی وڈ چیزیں ہو جا رہی ہیں کوئی بات نہیں کرے وہ مددے جن کو وپکشی پارٹیاں اٹھا رہی ہیں ایک نیا مددہ آ گیا اب اس میں ایک سکھت احساس دیکھیں جہاں تک بات سکھت احساس کی ہے تو مددوں کے لئے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کسی چیز سے نہیں بھاگیے اور مددوں پر ڈسکشن ہمیشہ ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یا یہ سرکار کبھی بھی کسی کو مددوں پر ڈسکشن کرنے سے روک نہیں سکتے لیکن اگر آپ کو مددوں کی راجنیتی کرنی آئیے سلک پر بھائی صاحب ایزی میں بیٹھ کے مددوں کی راجنیتی نہیں ہوتی وپکش میں ریکر کرنا پڑتا ہے لڑیا کر کون منا گیا ہے اور رہی بات آپ کی مندروں کی آپ کہتے ہیں مددوں سے بٹکانا آپ کے لئے مددوں سے بٹکانا ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں جو کانگریس لگاتا رام کا ویرود کرتی تھی وہ رام مندر آپ کے بگلی بیٹھے ہیں آپ کے بگلی بیٹھے ہیں آپ کے بگلی بیٹھے ہیں یہ جنتہ کے سامنے آ کر کہ نہیں یہ مدد نہیں مددہ یہ بلکل ہے مددہ یہ بلکل ہے اگر آپ اپنے بھگوان کے گھر یا دیوان لے درم بدل لیجے اور ایک اور چیز میں بتائے تو انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے جب سومنات مندر کانسرمان ہو رہا تھا اس کو ریگر کیا رہا تھا اس سمیں بھی میرونی ایک سے یہ مدد لگی پڑے لگے وہ اس بات سے ناراض تھے جب سومنات مندر پھرتے نہیں بنائے گا مجھے لگتا ہے آپ دواب نہیں دیئے اگر آپ کے مدی نہیں ہے آپ کے مدی نہیں ہے بات کرتے سے اس جیلی دویی نہیں ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے آپ یہ تقریب ہیں چاہے ہو ایک ایک لائن کا کمٹ لوں گا شوکر صاحب شوکر صاحب شوکر صاحب شوکر صاحب شوکر صاحب رنیتی اب کیا ہوگی ایک مسلم سکولر مسلم دھرگرو ہونے کے ناتے اب کیا مسلم سمدہ اب کیا کرے گا کیونکہ یہ مددہ تو اٹھا ہے اور آگے اور تیزی سے یہ مددہ دیکھنے کو ملے گا میں اس چیز کو مانتا ہوں بھی مددہ بنایا گیا یہ مددہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لیے مسلم سماج بار بار یہ دہراتا ہوا آیا ہے کہ ہم جو بھی کوٹ کا فیصلہ اس کو ماننے کے لیے تیار اور مانا بھی ہے ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے کوٹ کا گروت کے کوٹ کے خلاف چلے گئے ہیں یا کوئی کوٹ کی خلاف بیان بھائیں جمعیت علماء ہیں دا آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ سپریم کورٹ پرنر ویچاریا چکا کے لیے کی ہو جا رہا ہے دیکھیں دیکھیں جو مددہی تھے کیا وہ گئے نہیں ہے جو اس کی لڑائی کر رہے ہیں وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں چیز کو ہمانتے ہیں سر کی وقت بلکل کم ہے فضل صاحب آخری کومنٹ فضل صاحب میں کہا رہا ہوں کہ میں خود بیجے پی سے آپ کہیں گے کہ کلیر ایک کلیر سٹینڈ لے بیجے پی سے ہی نہیں سارے نیتاؤں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیلال وہ دیش کی سب سے پرمک جو سمسیا ہے بڑھتی ہوئی آبادی اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کریں یہ مددہ تو بعد میں بھی سول ہو سکتے ہیں یہ دیش ختم ہو جائے گا اگر آبادی ایسے بڑھتی رہی ہے بید مورتی جی آپ کی بھی یہی رہے ہیں بید مورتی جی دیکھیں میں مہارا جی کا بات کا سمرتھن کرتا ہوں کیونکہ جو ہے یہ کوئی کانون لہ رہے گی کہ وہ اللہ کی کچھا رہے گا آپ کانون بتا دیجئے کتے نہیں جائے گا آپ خود ہوتے ہیں چھے سال میں تو میں کیونکہ بہت معافی کے ساتھ میں میں سنجے گپتا جی آپ کی طرف آخر میں میں نہیں آسکا بہت معافی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس ایک اتیس سمیدن شیل مدے پر آپ لوگوں نے اپنے اپنی رہے رکھے شیو امتحاگی جی آپ کا سنجے گپتا جی آپ کا سنجے گپتا جی آپ کا سنجے کوشک جی آپ کا راہ اللال جی نرسنگانان سرسوتی جی فازل احمد صاحب آشارہ عبید مورتی جی اور شوکت علی صاحب یہ ایک بڑا مدہ سامنے ہوگا اور اس پر ادھیا کے طرف پر ایک بار پھر سے ایک ٹکراؤ کے ستھی دیکھنے کو ملے گی یا سب کچھ کوٹ کے ذریعے ہی حل کیے جانے کی باتیں سامنے آئے گی مگر موجودہ وقت میں بی جے پی ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کی اس لائن سے فیلحال اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں موسیقی